تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے انسٹرگرام پروفائل کے اندر اس طرح کی فوٹو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں جو سائز میں بہت بڑی ہو لیکن آپ کے جب پروفائل اوپن کرے تو جہاں پر بہت بڑی ساری ایک تصویر نظر آئے تو ویسے تو بہت سارے سوپوئیر یا ایپ ہے اس کو اگر آپ کو کوئی کمپیوڈر کا سوپوئیر فوٹو ڈیٹنگ والا جیسے فوٹو شوپ ہے نہیں یوز کرنا تھا تو آپ اپنے موبائل سے اس کو بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو جو میں آج اس ویڈیو میں ایپ بتانے والا ہوں تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو وہ فری ہے اور دوسرا یوز کرنے میں بہت زیادہ سمپل ہے تو اس کو ڈانلوڈ سوپوئیر کو کیسے کرنا ہے اور اس طرح آپ فوٹو کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے وہ سارے کچھ آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان عدیب آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنولوجی لائب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارے ٹوپک تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پلے سٹور میں جانا ہے اور اس ایپ کو سرچ کرنا ہے تو اس کا نام میں نے آپ کو یہاں پر سامنے شو کروا دیا ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ وہاں پر کلک کر کے ڈریکٹ یہاں پر آ سکتے ہیں تو میں یہاں پر انسٹال پر کلک کرتا ہوں سب سے پہلے اس کو انسٹال کر لیتا ہوں اور بعد میں اس کو یوز کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر یہ انسٹال ہو چکا ہے میں یہاں پر اوپن پر کلک کرتا ہوں اور اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے اس کا نام آیا ہے ایپ کا اور اس کا آئیکن بنا ہوا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر تین اوپشن ہے آپ تو ایک اس کو سکیئر بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے بہت ساری فوٹو دیکھی ہوں گی جس کے کورنر بڑے ہوتے ہیں کبھی چھوٹے ہوتے ہیں اس طرح سے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے گریڈ کے نام سے تو میں یہاں پر گریڈ پر کلک کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس طرح کی فوٹو کس طرح بنا سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے وہ فوٹو چوز کرنے کو کہہ رہا ہے تو یہاں پر میں سب سے پہلے کوئی تصویر اٹھا لیتا ہوں یہاں پر کوئی بھی سمپل سی فوٹو اور اس کو رجیسٹ کر لیتا ہوں جتنی جتنی مجھے چاہیے اور اس کے بعد میں ٹک پر کلک کر دیتا ہوں جیسے ٹک پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا جیسے یہ بنیا یہ سیم اٹھا لات solutions آپ نے کے میرا کرنا ہے کہ یہاں پہ zero계 کلک کر دی Auch یہاں پہawaدیLike یہاں پہ نیچے save image جہا رہا ہے میں save image پہ کلک کردیا اور yes پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے میں نے save image پہ کلک کیا وہ کہہ رہا ہے کہ مشابوری save تو میں یہاں پہ اپنے گیلری میں جا کے دیکھتا ہوں یہاں پہ میں چل جاتا ہوں فولڈر میں اور ادھر میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگیا تو یہاں پہ کیا کیا ہے کہ اس نے آپ کی تصویر کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا ہے بوکس میں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس سائٹ سے سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے یہ آپ نے پوشن اپلوڈ کرنا ہے تو اس طرح کر کے آپ اس سائٹ سے ون بائی ون آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو جیسی آپ اس کو اپلوڈ مکمل کر لیں گے ایک ایک تصویر کو پہلے آپ ایک کو اپلوڈ کریں اور ویٹ کریں جب وہ اپلوڈ ہو جائے اس کے بعد دوسری کریں تو یہ کرنے کے بعد آپ کو تصویر کس طرح سے دکھنے والی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے خود یہ یوز کیا ہوا ہے بہت اچھا ہے یہ اور واقعی میں یہ کام کرتا ہے تو جب آپ اس کو مکمل کر لیں گے میں نے بھی اسی طرح کیا ہے فرس یہاں پہ میں نے یہ والی اپلوڈ کی اس طرح کر کے میں نے جب مکمل کر کے اس کو دیکھا ہے تو میرے پاس کچھ اس طرح سے نظر آئی ہے تو آپ کسی بھی تصویر کو اس طرح سے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہی تھا ہمارا ٹوپک اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کے بھی نالوجی میں کچھ اضافہ ہو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے خدا حافظ